اس لیکچر میں سٹوئنٹس ہم بات کریں گے سیکنڈ یوز کی جس کے ذریعے ہم ڈیمنشنز آفا فیزیکل کونٹیش کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے کوئی بھی ایک پوسیبل فرمولا جو ہے اس کی ڈیریویشن کر سکتے ہیں یہاں میرے بھی دیکھتی ہوں ڈیرائیوینگ آ پوسیبل فرمولا اب اس کے لیے بھی ہم ایک case دیکھتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جب ہم فرمولا فیزیکس میں ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی ایک فیزیکل ڈیریویشن جو ہے وہ مطلب کرتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی مطلب کرتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی مطلب کرتے ہیں ہم کوئی ایک سسٹم چل رہا ہے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو ہم نے observe کیا ہے اور پھر اس کی ڈیریویشن سے ہم اس کا ایک فرمولا جنریٹ کرتے ہیں اب اس کے لیے ہم نے یہاں ایک ساؤن ویویشن جس طرح ہم پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا پروڈیوز ہوتا ہے ساؤن ویوز ہوتا ہے اور ساؤن ویوز جو ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ لانگیچوڑنا ویوز ہیں اور لانگیچوڑنا ویوز جو ہے یعنی کہ یہ ساؤن ویوز جو ہے ان کی ڈیپینڈنس کے ان چیزوں پر ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اس کی ڈیپینڈنس جو ہے ایک سب سے پہلے رو پہ ہے یعنی کہ ڈینسٹی 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 آف ڈ میڈیم پہ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہاں لکھ بھی دیتی ہوں ڈینسٹی آف میڈیم ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی کہ ہمارے پاس ڈینسٹی آف ڈ میڈیم سے کیا مراد ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایئر میں اگر ہم لوگ نے ساؤنڈ ویپس پروڈیوس کیا تو اگر کوئی ہمارے پاس ایسی گیس ہے جو کہ جس کا ویٹ ہمارے پاس کم ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کی ڈینسٹی کم ہوگی اور وہاں ساؤنڈ ویپس جو ہیں وہ زیادہ ایزیلی موف کر جائیں گی لیکن جن گیس کے اندر ہمارے پاس ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ مولیکیولز کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں گیس جو ہیں وہ وہاں گیسی پیٹ کم ہو جاتی ہے تو اب ساؤنڈ ویپس کی جو سپیٹ کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پھر آپ ویلوسٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک تو ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور پھر دوسری چیز جس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے موڈولرز آف الیکٹسٹی موڈولرز آف الیکٹسٹی موڈولرز آف الیکٹسٹی اب اگر ہم دیکھیں موڈولرز آف الیکٹسٹی یہ بھی ہمارے پاس ایک ایسی کونٹیٹی ہے جو کہ جسناس ہم سولیڈز میں بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ایسا مٹیریل ہے جس کے اندر ہمارے پاس جس کے الاسٹسٹی بہت زیادہ ہے یعنی کہ اس کے اندر ایبیلیٹی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ مانٹین کر ستا ہے جیسا کہ ہم سولیڈز پو دیکھتے ہیں ان کے اندر الاسٹسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر الاسٹسٹی بہت زیادہ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ساونڈ ویڈز ہیں وہ سولیڈز میں بہت زیادہ سپیڈ سے موو کرتے ہیں اب یہ تو دونوں ہم نے ڈیپینڈنس دیکھی ہیں اور موڈلرز آف الاسٹسٹیٹو میں ڈیپینڈنس جو ہے اس کے ذریعے ہم ساونڈ ویڈز کی سپیڈ کو فائند آؤٹ کنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا فارمولا نہیں پتا یعنیٰ ہے تو فارمولا ہم نہیں دانتے کہ اس کام کیا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے تو اس کیلیے کہة liner beetjem van minute کو ظاہر ویڈز کی تو اور اس کا فارمولا جم میرئیٹ کرنے کی Pit اب و دون ہم کہتے ہیں کہ ڈیریکٹری پوشن ڈیریکٹری پوشن ہے اس پیڈ%, رو یعنی کہ ڈینسٹی آف الى میڈیم اور اس کی معلوم یہ لگتے کہ مجھے اس کی حوال صح exam پر کے radio اور اس کا ویڈیبل میں نے بی کر دیا اور ا اور ب میرے پاس یقین ہے اور ان کی ویلیٹ ہمیں میرے لے کریں اور یہ میں نے ڈیکٹل 피پورشن کا سائن ڈالیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امڈیسا ٹanicلپورشن کو ہم جب equalати میں چینج کیلتے ہیں یعنی کہ proportionality کو ہم rebuilt میں چینج کریں تو ہم کوئی نہ کوئی constant پروٹ کرتے ہیں پر کا уیئے لیا اس و if we get the constant into ڈاو وغ comep فنیسا ٹھیک ہے Motors ڈاو ای ڈیسا ٹھیک ہے اور بی ہمارے پاس انکہ ہے تو اس کی فائنڈرنگ کے لئے یعنی کہ اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم ایک پورا پروسسس سے لائیں گے کہ جس طرح سے ہم دیمینشن الیلسز کا پروسسس ہے بی جو ہے اب اس کی دیمینشنلی میں بی کو میں نے سکر بریکٹس کے اندر ڈال دیا ہے کونسٹنٹ کیونکہ ہمارے پاس ایک کونسٹنٹ ٹرم ہے تو اس کے لئے ہم مطلب ہے وہ کوئی یونٹ نہیں ہے اس کا کوئی تو اس کی دیمینشنل کو میں نے ایزٹیز لکھ دیا ہے اور پھر میرے پاس یہاں رو آ جائے گا رو کی پاور اے اور پھر میرے پاس اے اور اس کی پاور ب ہو جائے گا اب میں بی کی جب ڈال دیمینشنل دالتوں تو بی کی دیمینشنل ہم پڑ چکے ہیں ایل ٹرم ہے مائنس ون ہوتی ہے اور کونسٹنٹ میرے پاس ایزٹیز آ جاتا ہے اور پھر میرے پاس آ جاتی ہے دنسٹی اب دنسٹی جو ہے وہ واپس کیا ہے میاس پر یونٹ وولیم تو اگر میں اس کی ڈیمینشنز ڈالوں میس کے لیے میں capital M ڈیوز کروں گی L جو ہے بی جو ہے وہ میں پاس کہا ہے وولیم یعنی کہ وولیم کیا ہوتا ہے length into width into height جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں length into width اور into height ٹھیک ہے اور width height اور length کا فرمولا جو ہے وہ اس کا unit ہے وہ L ہے تو L کی پار کیا ہو جائے گا minus 3 یعنی کہ denominator سے جب ہم sorry denominator سے جب ہم numerator میں جائیں گے تو minus 3 اس کی پاور آ جائے گی اور hole کی پاور A ہو جائے گا اور E جو ہے کیونکہ ہمارے پر elective modulus ہے اور elective modulus کا فرمولا جو ہم نے پڑھا ہوئے ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے stress stress divided by strain یعنی کہ stress divided by strain جو ہے وہ اس کا فرمولا ہے اب stress جو ہے وہ چیز ہے یعنی کہ جساں سے ہم pressure کو define کرتے ہیں تو وہ بھی stress ہی کہلاتا ہے ہمارے پاس یعنی کہ force per unit area جو ہے جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے stress ہوتا ہے اور strain جو ہے بسیکل ہمارے پاس ایک یونٹ لیس کونٹیٹی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے چینج ان لیند دیوائیڈ بائی اوریشنل لیند تو اگر ہم اس کا فرمول اگر اس کا یونٹ اگر میں نکالنا چاہوں تو میں کس طرح سکتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو E ہے ہمارے پاس یہاں force جو ہے وہ force per unit area اور دیوائیڈ بائی چینج ان لیند دیوائیڈ بائی اوریشنل لیند تو اب اس کی دیمینشن یعنی کہ اس کو یوز کرتے وے ہم اس کی دیمینشن ڈالیں گے اب اگر ہم دیکھیں force جو ہے اس کے لیے ہم نے کیا دیمینشن اس کی لکھی دی یعنی کہ اگر میں اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں کہ میرے پاس اس کی دیمینشن لکھ دیمینشن اوریشن دیمینشن کی کلوز اور پاور بی یعنی کہ اور میں نے آپ کو جسلا سے بتایا کہ دیلٹا لکھ دیمینشن دیمینشن لکھ وہ سمپلیفائی کریں اس کوشش کرتے کو کونسٹ انٹو یہاں ہم لکھ لکھ کی کونسٹ کونسٹ ایل یعنی کہ لکھ کونسٹ 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 ڈی کونسٹ کونسٹ دیمینشن ہم لوگ ہم دیمینشن دیمینشن کونسٹ ہم بی دیمینشن کرتی ہوں تو میں ہر dimensions کو دیکھوں گی individually یعنی کہ سب سے پہلے اگر میں L کو دیکھوں یعنی کہ L کی dimensions دیکھوں تو یہاں L کی dimensions اگر دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس plus 1 ہے یعنی کہ L کی پاور L کی پاور جو ہے وہ 1 آ رہی ہے یعنی کہ اس کے پر کوئی A B C نہیں ہے بلکہ 1 ہے ٹھیک ہے اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو L کی پاور جو ہے وہ minus 3A ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کی bracket close کر دیتی ہوں اور یہاں جو ہے اور L کی پاور جو ہے ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی یعنی کہ میں نے دونوں سائیڈوں پر L کی equations کو comparison کیا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو second آ جاتی ہے ٹ کی پاور آ جاتی ہے ٹ کو اگر ہم دیکھیں ٹی جو ہے اس کے پاور اس کے پر کتنی ہے minus 1 ہے اور یہاں اگر ہم دیکھیں ٹ کے پر جو پاور آ رہی ہے وہ کیا ہے minus 2B ہے ٹھیک ہے minus 2B ہے صحیح اور پھر اس کے بعد M کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو student left hand side پہ اگر ہم دیکھیں تو M کی اوپر کوئی پاور نہیں ہے تو zero آ گیا اور یہاں جو ہے وہ M کی اوپر پاور ہے M کی پاور A ہے اور دوسرے میں اگر ہم دیکھیں تو M کی پاور کیا ہے B ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سارا اس طرح سے comparison کر لیا اگر ہم اس کو اب resolve کریں یعنی کہ ہمارے پاس جب ہم ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب basis سیم ہوتی ہیں student تو پاور کیا ہو جاتی ہیں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب پاور ایڈ اپ ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں یعنی کہ اگر میں یہاں رب کر دوں student اور یہاں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں کیا آ جائے گا کہ یہاں میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ میرے پاس یہاں L کی پاور جو ہے hold کی پاور کیا بن جائے گا مائنس 3A مائنس 3B مائنس 3A مائنس B ٹھیک ہے یہ آ گیا کیونکہ بیسے سیم ہے اور پاورز ایڈ ہوں گے اور یہ تو ایز ایز رہے گا اور یہاں اگر میں لکھوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا بیسے سیم ہے تو پاورز ایڈ ہو جائیں گی تو A پلس بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں پاورز پاورز کو اگر کمپیرزن کروں کیونکہ بیسے سیم ہے اور پاورز جو ہیں وہ اپس میں ان کا کمپیرزن کیا جا سکتا ہے تو ہر ایکویزن میں یعنی کہ اس میں اور اس میں اور اس میں تینوں ایکویزن میں ان کا کمپیرزن کروں تو میرے پاس جو تین ایکویزن بنتی ہے وہ 1 is equal to مائنس 3A مائنس B بنتی ہے ایک میرے پاس ایکویزن گیا آگیا دوسری میرے پاس ایکویزن آئی ہے مائنس 1 is equal to مائنس 2B اور پھر ثرد ایکویزن میں پاس آئی ہے 0 is equal to A plus B اب ان دون ایکویزن یہ ہمارے پاس بہت سمپلیفائیڈ ایکویزن ہیں ان کے ذریعے میں اگر اس ایکویزن کے ذریعے دیکھوں تو میں اب B کی ویلیو آئی ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے اور یہ والی ویلیو 1 upon 2 اگر میں اس میں پٹ کروں تو میں A کی ویلیو نکال سکتی ہوں مائنس 1 upon 2 یعنی کہ B مائنس A کے برابر ہے A is equal to minus B ہے تو پھر اس ویزن میں B کی A کی ویلیو جو ہے وہ نکال لی اب سمجھے A اور B کی ویلیو میں پاس نکل آئی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ میرا سارا کچھ جو ہے وہ solve ہو چکا ہے اب میں یہ A اور B کی ویلیو چاہے سمپلی ایکویزن 1 میں پٹ کر دوں گی جو کہ میں نے پہلے کیلکولیٹ کی ہے تو میں اس کو دیکھ سکتی ہوں کہ میں پاس کیا آ جاتا ہے V is equal to constant ٹھیک ہے constant into رو رو اب آپ دیکھ سکتے ہیں رو A بی ہے ہمارے پاس رو اور اس کے اوپر میں نے A کی ویلیو جو ڈالی ہے وہ minus 1 upon 2 ڈالی ہے اور E کی پاور جو ہے وہ میں نے کیا ڈالی ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کی دونوں کی A اور B کی ویلیو سپورٹ کر دی تو میں دیکھ سکتی ہوں کیونکہ میں پاس جو فرمولا بان رہا ہے student V کا یعنی کہ ہمارے پاس جو end result آ رہا ہے وہ کیا ہے constant E ڈیوائیڈڈ بے رو ھول کی پاور 1 upon 2 اور پھر میں اس کو سمپلیفائی کر کے کس طرح سے لکھ سکتی ہوں student constant اور اس کو میں انڈر روٹ لکھ سکتی ہوں E ڈیوائیڈڈ بے رو E ڈیوائیڈ بے رو یہ ہمارے پاس فرمولا جو کہ ہم لوگ نے نکال لیا ہے کس کے لئے سپیڈ آف ساؤن گیفز کے لئے ٹھیک ہے اور جس سے مجھے پاہ چل گیا کہ یہ ڈیریکٹری پوزیشن ڈیوائیڈ بے اور انورسٹری پوزیشن ڈیوائیڈ بے رو ہے تو student یہ ہمارے پاس بینیفیٹس جو کہ ہم نے حاصل کیے ہیں دیمنشن نیچس کی میتھرڈ سے اور ہم نے فرمولا جنریٹ کا لیا ہے سپیڈ آف دا ساؤن کا